اور یہ چیز آپ کے سامنے ہم بیان کر دیتے ہیں تاریخ تبریک کی جلد نمبر تین ہے اور یہ نفیس اکیڈمی اردو بزار کراچی سے چھپی ہے صفحہ نمبر ففٹی نائن اور سکسٹی ہے ففٹی نائن کا آخری حصہ ہے اور یہاں پر یہ ہے کہ عبد ابن ابی سلمہ اب یہ بھی ایک جلیل و قدر فرد ہیں لیکن ان کے ساتھ بھی نہیں لکھا جا رہا کسی بھی عدوار سے حضرت یا کچھ اور کیونکہ یہ مولا علی کے طرف دار تھے لیکن اگر یہ مولا علی کے طرف دار نہیں ہوتے تو پھر آپ یہاں لکھا وہاں دیکھتے حضرت عبد بن ابی سلمہ تو عبد بن ابی سلمہ حضرت عائشہ سے ملے جب حضرت عائشہ مکہ سے مدینہ واپس جا رہی تھی عبد بن ابی سلمہ نے حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ تم اچھے آئے ہو تم اس وقت خوب آئے عبد بن ابی سلمہ نے عرض کیا لوگوں نے عثمان رضی اللہ کو قتل کر دیا اور آٹھ روز تک کوئی خلیفہ نہیں تھا حضرت عائشہ نے سوال کیا پھر لوگوں نے کیا کیا عبد بن ابی سلمہ نے جواب دیا اہل مدینہ نے بہم جمع ہو کر مشورہ کیا اور آخر کار ایک بھرائی انہوں نے حاصل کر لی کہ ان سب نے علی ابن ابی طالب پر اتفاق کیا حضرت عائشہ نے فرمایا کاش یہ زمین و آسمان اس سے قبل بہم مل جاتے یعنی آسمان زمین پر گر جاتا اور تمہارے اس ساتھی کی خلافت قائم نہ ہوتی کیونکہ یہ مولا علی کے طرف دار ہیں تو فرماتی ہیں تمہارے اس ساتھی کی خلافت قائم نہ ہوتی یعنی حضرت علی کی خلافت کی جناب عائشہ پہلے دن سے مخالف تھی اب انہوں نے کیا کیا مجھے واپس لے چلو مجھے واپس لے چلو حضرت عائشہ صرف سے مکہ واپس لوٹیں اور یہ فرماتی جا رہی تھی خدا کی قسم اسمان مظلوم قتل کیے گئے اور میں ان کے خون کا مطالبہ کروں گی اب اب تصبر کریں کہ یہی فرما رہی تھی کہ انہیں قتل کر دو اور جب پتا چلا مولا علی خلیفہ بن گئے تو انہوں نے اسی وقت اپنے ایک نیا نعرہ لگایا کہ اسمان مظلوم مارے گئے اور آؤ ان کے خون کا مطالبہ کرتے ہیں ہم لوگ اور میں ان کے خون کا مطالبہ ضرور کروں گی یعنی خود انہوں نے فرمایا قتل کر دو خود فرماتی ہیں کہ ان کے خون کا مطالبہ میں کروں گی عبد ابن ابی سلمہ نے کہا اے ام المومنین آخر اس انحراف کی کیا وجہ ہے اور خدا کی قسم سب سے اول آپ ہی نے علی رضی اللہ سے انحراف کیا ہے اور آپ تو پہلے کہا کرتی تھیں اس ناصل کو بریکٹ میں جناب عثمان کا نام لکھا ہے عثمان رضی اللہ کو قتل کر دو یہ کافر ہو چکا ہے کیونکہ وہ فرماتی تھیں اختل ناصل فقط کفرہ حضرت عائشہ نے فرمایا ان قاتلین نے اول عثمان سے توبہ کرائی پھر انہیں قتل کر دیا اب آپ یہاں پر دیکھیں یہ فرماتی ہیں کہ قاتلین نے پہلے توبہ کرائی انہیں کیسے پتا چلا کہ قاتلین نے پہلے توبہ کرائی میں نے اچھا پھر ساتھ یہ کہ اس کا مطلب یہ بھی کہتی تھیں کہ جناب عثمان گناہ گار تھے فرماتی ہیں پہلے قاتلین نے توبہ کروائی پھر انہیں قتل کر دیا میں نے پہلے قتل کے لیے کہا تھا یہ قرار فرما رہی ہیں اچھا بھی یہ قرار نہ بھی ہو تو یہ تاریخ تبری کتب اہل سنت میں ہے اب اگر اسے کوئی شیعہ بیان کر دے گا تو آپ پوری دنیا میں آپ ریلیاں نکالیں گے شوڑ شرابہ کریں گے لہٰذا ان اس ریلی والوں سے ہم کہتے ہیں کہ اس کتاب کو بھی اور جتنی اگلی کتابیں آئیں گی ان کو بھی بین فرمائیں اور انٹرنیٹ بغیرہ سے بھی ہٹوائیں کیونکہ جب یہ ہوگا تو کوئی نہ کوئی تو پڑے گا کبھی آپ مشال خان کے عنوان سے قتل کریں گے کبھی آپ آسیہ بی بی کے نام سے جو ہے وہ قتل کی بات کریں گے کبھی آپ کسی کو بھٹے میں ڈال کے جیسے عیسائی جوڑے کو آپ نے ڈلوا دیا تو یہ محول کسی بھی عدبار سے اسلام کے لیے فائدے مند نہیں ہے تو فرماتی ہیں میں نے قتل کے لیے کہا تھا اب یہ کہہ رہی ہوں اور میرا آخری قول پہلے قول سے بہتر ہے اور اس کے بعد کچھ ان کے اشعار ہیں تو یہاں پہ پتا چلا کہ قتل کا موضوع یہ تھا اب آپ کو تاجب ہوگا کہ یہ جو سب کچھ جناب عثمان کے ساتھ ہوا ہے لیکن جب وہ قتل ہوگئے تو جناب عائشہ نے اپنا سٹیٹمنٹ بدلا کہ عثمان مظلوم مارے گئے آؤ عثمان کے خون کا انتقام لو اسی چیز کو مصنف ابن عبی شعبہ میں نقل فرمایا ہے ابن سیرین نے ما علم تو انہ علیین اتطہمہ فی قتل عثمان خطہ بویاع فلمہ بویا اتہمہن ناسو یہ ہے سولوی جلد ابن عبی شعبہ کی اور اب اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہم بیان کر دیتے ہیں مولانا محمد عوید سربر صاحب مکتب رحمانیہ کا ہے مصنف ابن عبی شعبہ اس میں اگر آپ آئیں نیچے والے پیرا گراف میں تو یہاں پہ لکھا ہے محمد ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق حضرت علی رضی اللہ کے ہاتھ پر بیس سے پہلے لوگوں نے ان پر حضرت عثمان کے قتل کی تعمت نہیں لگائی جب ان کے ہاتھ پر بیت ہوئی تو لوگوں نے ان پر حضرت عثمان کے قتل کی تعمت لگا دی تو یہاں سے پتا چلا کہ جیسے ہی حضرت عائشہ نے وہاں پر اپنا اپینین بدلا اور خود وہ فرماتی ہے میرا دوسرا قول جو ہے آخری قول جو ہے پہلے قول سے بہتر ہے لہذا مولا امیر مومنین کے جنہوں نے پانی بھی پہنچایا ان کے دفاع کی بھی کوشش کی اور انہی کا قتل یعنی جن کے قتل کا خود حکم دیا ہے انہی کا قتل پھر مولا علی پر لگا دیا گیا اسی طرح سے جنگ جمل کی بنیاد ڈالی جناب عائشہ نے اور مولا امیر المومنین پر قتل کی تعمت لگائی یہی کام معابیہ نے کیا اور جنگ سفین تو یہاں سے سمجھیں کہ یہ کیا پولٹیکل پرابلم تھے شیعہ اگر ان کو بیان کرتے ہیں وہ بھی اپنی کتابوں سے نہیں کرتے وہ بھی ان کتابوں سے کرتے ہیں تو آپ اپنی عوام کو حقائق سے دور رکھنے کے لیے اس طرح سے پھر ریلیاں نکالتے ہیں شوڑ شرابہ کرتے ہیں تاریخ تبری آپ کے سامنے ہے اب ہم یہاں پر بتاتے چلیں کہ یہ ساری پلاننگ ہوئی مولا امیر المومنین کو بدنام کرنے کے لیے اور ان کے اصحاب کو قتل کرنے کے لیے ایک تحمت لگائی گئی ان پر جناب عثمان کے قتل کی جبکہ جناب عثمان کے قتل میں پورا اہل مدینہ پورے کے پورے اہل مدینہ شامل تھے کوئی کچھ نہیں کر پا رہے تھے اب یہ کہا جائے کیسے ممکن ہے کہ مدینہ میں جناب عثمان کو قتل کر دیا گیا اور تین دن تک ان کی لاش کو دفن نہیں کرنے دیا گیا تو ہم سوال کریں گے اگر یہ ممکن ہے کہ حضرت عثمان کے ساتھ کیا ہوا تو پھر کیسے ممکن نہیں ہو سکتا کہ حضرت فاطمہ کے ساتھ کیا ہوا